میں اللہ کا جب بھی شکر ادا کرتا ہوں بے شمار چیزیں شکر کے لیے رسک دیا سید دی کپڑے چیزیں آنکھیں سید سب کچھ سب سے بڑا شکر جو میں اللہ کا ادا کرتا ہوں کبھی کبھی وہ ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اچھے دوست دی اچھی کمپنی دیئے اگر اچھی کمپنی نہ ہو تو بندہ برا ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا جس کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے نا اس کا برا ہونے کا چینس بہت زیادہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دو اچھے رنگ آپ پہ چڑ جائے اچھے لوگوں میں اتھو بیٹھو میں میری کتابیں بھی ہیں میں بولتا بھی ہوں سپیکر بھی ہوں آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مجھے ماحول اچھا مل گئے پاک ٹی آوس مل گئے شفاک صاحب مل گئے عدید دانشور مل گئے اگر نہ ملتے تو میری سوچ کبھی بھی وہ بلٹ نہ ہوتی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سو اچھی کمپنی بیٹا رکھو اپنی بری کمپنی سے وائٹ کرو حضر علی کرم اللہ وجہ کا کٹیشن ہے بڑا فیموس نیجل بلاغہ کا آپ کہتے ہیں ایسا شخص جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا کوئی فائدہ نہیں وہ دشمن ہے بھئی جس سے نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بہتر ہوتی ہے وہ دشمن ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا سو بھائی اپنی کمپنی خود بھی پوزیٹیو بنی ہے اور پوزیٹیو لوگوں میں اٹھے بیٹھے پوزیٹیو لوگوں سے آپ کی رونسہ وہ پرسنلیٹی بلٹ ہوتی ہے